اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایشٹی ویورز آج ہم آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک جس کا رقبہ گیارہ ہزار پانسو کیسی مربع کلومیٹر ہے یہ اتنا چھوٹا ہے اگر اس کے رقبے کو نو مربع بڑھا دیا جائے تو یہ ملک پاکستانی خیبر پختونخواہ سے بھی چھوٹا رہ جائے گا مگر جی ڈی پی کے لحاظ سے یہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے جی ہاں ویورز آپ نے خوب پہچانا آج ہم آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں ملک قطر کے بارے میں چند حیرت انگیز حقائق تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ مشرق وستہ میں واقع ہے یہ ملک کئی سال تک مسلمانوں کی حکمرانی میں رہا مگر انیس سو پندرہ میں یہ برطانی حکومت کے ماتحد ہو گیا تھا اس ملک نے انیس سو اکتر میں برطانیہ کے تسلس سے ازادی حاصل کی ازادی کے فوراں بعد متحدہ عرب امارات میں شمولیت کی دعوت موصول ہوئی جسے قطر نے یکسر مسترد کر دیا یہ اس وقت کی بات ہے جب قطر ایک انتہائی پسماندہ ملک تھا مگر اب قطر امریکہ برطانیہ بلکہ تمام یورپی ممالک سے امیر ملک ہے قطر اس وقت دنیا کا امیر ترین ملک ہے جس کی مجموعی آمدنی تیرہ سو ستاون ارب ڈالر ہے جبکہ فیقس آمدنی ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سات سو دو ڈالر ہے یہ ملک اتنا چھوٹا ہے کہ اس کی آبادی ستائیس لاکھ ہے ان ستائیس لاکھ افراد میں نوے فیصد تارکینیں وطن ہیں صرف دو فیصد افراد یعنی ستائیس ہزار افراد قطر کے مقامی لوگ ہیں قطر کتنا امیر ملک ہے اس کا اندازہ آپ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ قطر کی مجموعی آمدنی فرانس سے تین گناہ اور امریکہ سے دو گناہ ہے یہاں آج سے سنتالیس سال قبل گزارہ کرنا بھی مشکل تھا یہاں لوگ مچھلیاں پکڑ کر گزارہ کرتے تھے آج وہی ملک دنیا کی پسندیدہ جگہ ہے مشہور الڈجیریا نیٹورک مشہور قطر ائر لائنز قطر گورنمنٹ کی ہی ملکیت ہے یہاں تھا کہ امریکی شہر وشنٹن ڈی سی کے سیٹی سینٹر کا اکتیس ہزار مربع کلومیٹر کا رقبہ بھی قطر کی ملکیت ہے قطر نے برطانیہ کی ائر لائنز کے بھی بیس فیصد شیئرز خرید رکھے ہیں بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی دنیا کی بیسیوں کامپنیاں بڑے ہوتیلز قطر کی ملکیت ہیں قطر کا دارالحکومت دوہا ہے جو کہ آج کل بلندو پالا امارتوں دلکش پارکس اور شاپنگ مال سے بھرا ہوا ہے آج قطر میں ہر رنگ نسل کے لوگ آ کر آباد ہونا اپنے لئے باعث فخر سمجھتے ہیں آج کل قطر دنیا کا محفوظ ترین ملک سمجھا جاتا ہے دوہزار بائیس کا فوٹبال ورڈ کپ بھی قطر ہی میں منعقد ہونے والا ہے ویورز قطر کا میڈیا نیٹورک الجیریا، انڈیا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں بین ہونے کے باوجود مشرق وستہ میں سب سے زیادہ مقبول نیٹورک ہے جو کہ مشرق وستہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کی طرف سے آئید کردہ پبندیاں بھی بے سود رہی ہیں قطر نے ان پبندیوں کی وجہ سے ایران، ترکی اور یورپی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات انتہائی مضبوط کر لی ہیں اپنے اوپر لگائی گئی پبندیوں کے باوجود قطر اب بھی دنیا کا امیر ترین ملک ہے ویورز دعا ہے کہ اللہ قطر کو اور بھی زیادہ بلندیاں عطا کرے اور اس کو اپنا پیسہ غریب مسلمانوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے خرش کرنے کی حمد عطا کرے آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کرتے رہیں تھانکیو فر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ اردو ایچ ٹی